ان وی ان کے دوستو سلام نمشکار کمال کی بات میں آپ کا سوا گتم ویلکم خوش آمدید دوستو جی ایس ٹی کانسل کی ایک ٹالی سووی میٹنگ میں جس میں تمام اسٹیٹس کے چیف منسٹرس موجود تھے ہماری سنٹرل فائننس منسٹر شریمتی نرملا سیتا روان کو خدا یاد آگیا بھگوان کی یاد ست آنے لگی ہے نا کمال کی بات ہوا یوں کہ انہوں نے میٹنگ سے کہا کہ اس سال جی ایس ٹی کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نشانے سے بہت نیچے رہ گیا ہے ٹارگٹ سے بہت کم ہے پیسہ بہت کم ہی کھٹا ہوا ہے اس لیے ہم اسٹیٹس کو ان کا شیئر نہیں دے پائیں اور ایسا کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بٹائی کہ کورونا کی وجہ سے سارا کاروبار ٹھپڑا ہے تو ٹیکس نہیں ملا ہے اور کورونا انہوں نے بٹایا کہ یہ تو ایکٹ آف گاڈ ہے یہ تو اوپر والے کی مرضی ہے اس میں بندہ بجارہ کیا کر سکتا ہے تو بھائی آپ ہم سے امید مت رکھیے ہم کوئی پیسہ نہیں دے پائیں تو سب ظاہی رہ سکتے میں رہ گے تو پھر انہوں نے خود ہی اس کا ایک نسخہ بتایا انہوں نے اس کا ایک حل بتایا انہوں نے اسٹیٹ کے چیف مشنل سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ لوگ بینک سے یا بازار سے پیسہ ادھال لے کے کام چلا لیجئے ہم سے کوئی امید مت رکھیے اب یہ تو عجیب بات ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ میرے اوپر آپ کا کچھ پیسہ نکلتا ہے اور آپ مجھ سے اتقاضہ کرنے آئے کہ بھائی ہمارا پیسہ دیجئے اور میں نے کہا بھائی میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی ہے نہیں تم ایسا کرو کہ کسی سے ادھال لے کے اپنا کام چلا لو تو صحیح آپ کا کیا جواب ہوگا آپ کہیں گے واہ یہ خوب کہا آپ نے پیسہ آپ کو دینا ہے اور ادھال ہم لے ارے آپ ادھال لیجئے ادھال لے کے ہمیں دے دیجئے ہم کیوں ادھال لیں اور آپ تو بڑے آدمی ہیں آپ کو بینک والے جانتے ہیں آپ کا بازار میں ردوہ ہے آپ کو مل جائے گا ہم کو کون ادھال دے گا تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ چھے دن سوچ لیجئے چھے دن کے بعد ہم کو بتائیے کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کی پریسیڈن مرسیس سونیا گاندھی نے ساتھ نون بی جے پی اسٹیٹ گورنمنٹس کے چیف مینسٹر کی ورچوال میٹنگ کی ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کی یہ کیا ہے اور کیا کیا جائے تو باقی چیف مینسٹر تو رونا روتے رہے کہ سنٹر نے سب ہی پاورز اپنے ہاتھ میں رکھنی ہیں اور ہم کو اسٹیٹس کو ان کا حصہ نہیں دے رہے ہیں اور ہماری حالت بہت خراب ہے اور ممتہ دیدین نے تو یہ کہا کہ بھائی ہم کیا کریں ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے وہ ایجنسیز لگا دیتے ہیں انکم ٹیکس لگا دیتے ہیں ایڈی لگا دیتے ہیں سی وی آئی لگا دیتے ہیں ایڈی لگا دیتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن مہاراش کے چیف مینسٹر ادھو تھاکرہ نے کہا کہ ساری طاقتیں ایک ہی ہاتھ میں سمٹی چلی جا رہی ہیں اس لیے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ڈرنا ہے یا لڑنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم یعنی ادھو تھاکرے مہاراشتر تو سنگی دھانچے کے لیے فیڈرل اسٹرکچر کے لیے وفاقی دھانچے کے لیے لڑیں گے ہم ڈریں گے نہیں اور دوستوں یہ بات شاید ادھو تھاکرے ہی کہہ سکتے تھے کیوں؟ اس لیے کہہ سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ بلکل کلین ہیں صاف ہیں ان کے دامن پہ کوئی داک تو کیا کوئی چھیٹ بھی نہیں وہ تو پولٹکس میں کہا جا سکتا ہے کہ میں خود آیا نہیں لائیا گیا ہوں انہیں کوئی بہت دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ آئے اور انہوں نے اسٹیٹ کو سمالا خاص طور پر کرونا کی لڑائی میں جس طرح وہ جنتہ کے ساتھ کھڑے رہے اس لیے ان کو ایک نئی طاقت دی ہے اس لیے صرف وہی یہ کر سکتے تھے کہ ہم تو لڑیں گے اور ایک بات یہ جان لیجئے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اس لیے بھی سچ ہے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے دوستوں اس دیش کے سامنے تین بڑی بڑی سمسیائیں ہیں خراب خستہال ایکونامی بے تہاشا پھیلتا ہوا کرونا اور ہندوستان کی زمین پر چینی فوجوں کی گس پیٹ اور دوستوں موڈی سرکار کے پاس ان تینوں سے لڑنے کے لیے نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی پولیسی ہے نہ کوئی ویل پاور و اچھا شکتی ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہے وہ سنٹرل گورنمنٹ بلکل کنفیوزڈ ہے اندھیرے میں ٹامکٹونیاں کر رہی ہے اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے تو ان سمسیوں سے لڑنے کے لیے راجیوں کو اسٹیش کو ہی سامنا آنا پڑے گا جندہ ہی کو سامنے آنا پڑے گا عوام ہی کو سامنے آنا پڑے گا یہ بھی جان لیجئے کہ موڈی کیبینٹ میں ایک بھی کوئی ماہر ارثشاستری نہیں ہے کوئی ماہر ایکونامیسٹ نہیں ہے ان کے اردگل صلاحکاروں میں بھی کوئی اچھا ایکونامیسٹ نہیں ہے جو تھے وہ یا تو بھاگا دیئے گئے یا بھاگ گئے رگو رام راجن تھے انہیں ایکسٹینشن نہیں دیا گیا ارون سبرامنیم لائی گئے وہ بہت اچھے ایکونامیسٹ تھے لیکن جب ان سے کہا گیا کہ جی ڈی پی کی فیگریں فچ کرو تو انہوں بھی قلم دوا چھوڑی ہو بھاک کھڑے ہوئے اور جت پٹیل لائے گئے جو بڑے بھاری فینینشن کنسلٹینٹ تھے انہیں ساؤتھ افریکہ سے لائے گیا وہ آئے ریزر بینک کے گورننر بننے کے بعد مگر جب ان سے گورنمنٹ نے کہا کہ اپنے ریزر ایکاؤنٹ سے ہم کو پیسہ دو تو وہ بھی ایسا بھاگے کہ پلٹکر بھی نہیں دیکھا اب سنٹرل کیبینٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اکونامیس نہیں ایک ہے ڈاکٹر سبحرہ منیم سوامی لیکن انہیں موڈی جی بھنگلہ تو دلا سکتے ہیں راستبہ کی سیٹ بھی دلا سکتے ہیں لیکن کابینٹ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیں گے تو اس لیے یہ لڑائی جنتہ کو لڑنا ہے کوٹ میں لڑنا ہے تو کوٹ میں لڑے گئے پارلیمنٹ اور اسیمبلی میں لڑنا پڑی تو وہاں لڑیں گے اور اگر سڑک پر آ کر پیس فل پروٹیس کانسٹویشن کی حدوں میں رہ کر آندولن کر کے لڑنا پڑی تو لڑنا پڑے گی اور اگر ایک اور نیا شاہین باہ بنانا پڑے تو پھر بنانا پڑے گا لیکن یہ لڑائی اب جنتہ ہی کو لڑنا پڑے گی کیونکہ دیش کو بچانا ہے دیش کے بھوشتے کو بچانا ہے اپنے آنے والی نسلوں کی کو بچانا ہے اپنی بچوں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بچانا ہے جن کی شکشہ جن کی تعلیم کے اوپر بنی ہوئی ہے جو تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو ایڈیوکیشن نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو بہت بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں جن کو اپنا مستقبل اپنا بھوش اپنا فیوچر بلکل ڈاک نظر آتا ہے ہمیں ہون کے لیے لڑنا پڑے گا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنی ہی بات کرتے ہیں پھر ملیں گے اور ایک بار پھر آپ سے ریکوست کرتے ہیں آپ کر رہے ہیں ہمیں آپ کا شکریہ آدھا کرنا ہے مگر تھوڑا سا اور دھیان دیں اور ہمارے پروگرامز کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں فورورڈ کریں تاکہ ہماری پہنچ دور دور تک پہنچ سکے اور جو گودی میڈیا جو جھوٹ پھیلا رہا ہے اس کو اس کے بجائے ہم آپ کو سچ سے آگاہ کر سکے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی